موسیقی اس کا نقصان نہ صرف اس کو بلکہ دوسروں کو بھی ہو رہا ہوتا ہے اور کون کون سی بیماریاں اس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کو کس طرح سے قابل پائے جا سکتا ہے اس سوالے ساتھ ہمارے ساتھ ایک نہیں دو گیس موجود ہیں ڈاکٹر فائیر خیمہ شاہ صاحب کنسلٹنٹ فائیلی فیزیشن اور ڈاکٹر شہلہ کنسلٹن سائکیٹریس ڈاکٹر شہلہ یہ بتائیے غصہ اچھا موما ہماری غصہ جو ہوتا ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک آدم میں چیخ رہا ہے چلہ رہا ہے کسی کو مار رہا ہے یہ غصہ غصے کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں ٹائپس بتا سکتے ہیں کئی شکلیں ہوتی ہیں غصے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں پہلی بات تو ہے کہ غصہ غصہ کے لیے بہت امپورٹن ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ ڈیفینیشن کچھ لوگوں نے بنائی ہے سکول آف تھوٹس ہیں کہ غصہ کے پیچھے انٹینشن بڑی امپورٹن ہے اگر آپ نے کسی کو نقصان پچھایا ہے اور اگر آپ کی انٹینشن ہے نقصان پچھانے کی تو تو وہ غصہ ہے اگر انٹینشن نہیں ہے تو وہ غصہ نہیں ہے ہے ایک سکول آف تھوٹس ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ انٹینشن کیا ہے آپ نے حام پہنچایا ہے دوسرے کو تکلیف پہنچائی ہے تو یہ غصہ ہے اور غصہ میں پہنچائی ہے اگریس کر کے پہنچائی ہے تو یہ غصہ ہے اس کے بعد اس کی مزید شکلوں میں آجاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے غصہ یعنی کہ مار کوٹائی کرنا ابیوز کرنا ڈائریک کنفرنفریشن کرنا مو در مو بات کرنا یہ ایک قسم کا غصہ ہے عام طور پر ہم لوگ اس قسم کے غصے سے بہت آسانی سے ریلیٹ کرتے ہیں اس کو ہم غصہ کہتے ہیں ایک غصہ ہوتا ہے جسے ہم پیسیو اگریسیو غصہ کہتے ہیں جس میں جس آدمی کو غصہ ہوتا ہے وہ غصہ کرتا نہیں ہے لیکن اگر میں اسے کوئی بات کہوں تو وہ اسے سنے گا نہیں اس کو انسنی کر دے گا تو یہ اس کا پیسیو طریقہ ہے آپ کو غصہ دلانے کا تو اب کیا ہوگا کہ جو اس کے سامنے والا آدمی ہے وہ غصہ کرے گا اور جس نے جس کو غصہ ہے وہ اپنا غصہ اس کو دے گا دے گا تو وہ پیسیو رہے گا دوسرا اکٹیو ہو جائے گے سے پیسیو اگریسیو 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 کہتے ہیں اس کے سامنے والا بات کر رہا ہوں میں یہ موڑتا ہے اور موڑتا ہے اگر میں نے آپ سے کہا کہ میرا یہ کام کرتے ہیں آپ نے سنی سے انسنی کرتے ہیں سنی نہیں اس کے بعد آپ نے میری بات نہیں سنی تو آپ کہیں گے وہ ہوتی ہو گئی اپنی طرح ہوسکھے ہو گیا کہ اے ایک بعد میں بھول گئی تھی مشروف ہو گیا تھا ہاں worked nesha'dnzhere is it's like that for you it's live for anything you know کچھ بھی ہو سکتے ہیں ایک ہوتا ہے indirect خصہ ہے ایک ہوتا ہے ڈیریک جس پر ڈیریک کانفرنفیشن کرتے ہیں آپ بات سے بات کرتے ہیں تم نے میرے ساتھ یہ کیا میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا اچھا شروع ہوتا ہے پھر وہ آگے آگے گالیاں ہو جاتی ہیں ایک ہوتا ہے انڈریک غصہ انڈریک غصے کے اندر بھی اگین کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیریکٹلی کچھ نہیں کہتے لیکن وہ ایک ایسا مینجمنٹ پلان بناتے ہیں کہ وہ دوسرے کے تھرو غصہ کرتے ہیں یعنی کہ ایکسلوٹ کر دیں گے گروپ میں ایک آدمی کو ایکسلوٹ کر دیں گے اس سے بات نہیں کریں گے اس کے خلاف سپائٹ کریں گے جسے آپ فیملی پولیٹکس کہتے ہیں یہ ایک خاص قسم کا غصہ ہے آپ بہت ظاہر کوئی غصہ نہیں کر رہا ہے لیکن جس کے اوپر کیا جا رہا ہے جس کو ایکسلوٹ کیا جا رہا ہے وہ ڈیریکٹ غصہ کرے گا پاکی سارے انڈریکٹ غصہ کر رہا ہے فیملی بھائی کارڈ کیا جاتا ہے اس سے بات نہیں کرو ایک ایمپلسیو غصہ ہوتا ہے جس میں اچانک باتوں کے اوپر غصہ ہے جو ہم سٹریٹ فائٹ دیکھا کرتے ہیں کہ جی اس نے میرا اوپرٹے کیا اس نے میرا اوپرٹے کیوں کیا اس نے مجھے زلیل کہا اس نے مجھے گالی دی اس نے میری بیس تھی کری آہ شروع ہو گئے اسے ایمپلسیو اگریشن کرتے ہیں سارے غصہ کے ٹائف سے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھی ایک جب سے ایمپورٹنٹ غصہ ایک بڑا پری میڈیٹیٹیٹڈ پلان غصہ ہوتا ہے جو عمومی طور پر ورکاہالکس میں ہائی مینجمنٹ میں دیکھا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح اگریشن نہیں کرتے لیکن انہیں جب کسی سے تھریٹ ہوتا ہے خوف ہوتا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا تو وہ اس کے خلاف ایسا ایسے کام کرتے ہیں اس طرح پلان کرتے ہیں چیزوں کو اور وہ کن چیزوں کے لیے وہ ریوارٹ کے لیے وہ پاور کے لیے وہ منی کے لیے وہ سیکس کے لیے وہ ان سب چیزوں کے تھریو غصہ نکالتے ہیں اچھا اور وہ پاور کے لیے کہ دوسرے آدمی کو پتہ بھی نہیں جلتا وہ اس کی جگہ لے لیتے ہیں یہ پلاننگ کرتے ہیں یہ پلاننگ کرتے ہیں اچھا ایک کام کرتے ہیں کالر ہمارے ساتھ ان کو بھی شاملی گفتو کو کرتے ہیں درکس آپ اجازت ہیں اسلام علیکم شکفتہ سائرہ اسلام علیکم مالکسلام کیا سی آپ ٹھیک ہیں الحمدلیندہ رڑسا جناب درکس آپ نے جتنی بھی اس نے بتائی ہے اس سے کی یہ میرے بیٹے میں سم موجود ہیں ساری 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 پلانڈ انٹینشن اس کا بدلہ لینا یہ ساری یہ پیسیو ڈیس آرڈر یہ سارا اور اس سے اپنی بہن سے ساری اپنی بہن سے اوکی کیا عمر ہے بچے کی درکس آپ اس کی عمر بائیس سال ہے اور بہن کی کی عمر ہے بہن ڈیر سال چھوٹی ان سے یعنی جب وہ سب سے بڑے ہیں بہن بیٹا آپ کا جو ہے سب سے بڑے ہیں اس کے بعد فارن ڈیر سال کے بعد بیٹی بھی دار گئی تھی ڈیر سال کے بعد وہ ہیں اس نے جگہ لے لی بچپن سے بچپن سے بچپن سے ہے بچپن سے ہے تو کیا جب آپ کی بیٹی پیدا ہوئی تھی تو توجہ بیٹے کے اوپر سے کام ہو گئی تھی یہ تو نیچرلی ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے جب ایک کے بعد دوسرا آئے گا تو ماں ظاہر ہے اس کے نظر میں وہ بڑا ہو جاتا ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اس کو زیادہ تو اس وقت آپ نے بچپن میں کسی ڈاکٹر کی ہیلپ لی تھی اس حوالے سے نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں لی تھی ڈاکٹر صاحب اب کچھ بوچھنا چاہیں گی آپ مجھے صرف یہ بتائی ہے آپ نے کہا کہ بچپن سے غصہ آتا ہے بچپن سے کس طرح کا بیہیوئر اس کا گھر کے علاوہ اپنے فرینز میں اسکول میں اس سے تو ان کو یہ شکریت ہے کہ میں نے ان کو سوچی باہر نکلنی نہیں دیا میں نے ان کو گھر کے محول میں رکھا اور ظاہر ہے محول ایسا تھا تو بیٹا بہن بھائیوں کے ساتھ ایڈرسٹ کرو اسکول میں بھی یہ تھا کہ ان کا وہ گئے تو بلکل بے دلی جاتے تھے کلاس میں ان کو بچوں نے جو بغیرہ کیے تو وہ بہتی جیسے کہتے ہیں نا تینشن میں رہتے تھے اس کے بعد وہ بڑے ہوئے محلے میں نکلے تو ان کے ساتھ کچھ ایسے ہوا تو وہ کچھ ایسے ہو گئے کہ وہ بیزار ہو گئے گھر کے ہو گئے وہ اب ان میں اتنا حشان سے کم تری ہو گئے کہ وہ باہر نکل نہیں پاتا اسکول میں پرفارمنس کیسی تھی ان کی درسٹ کرو سو سو تھے پریشر میں آکے چلے رہے پولیس تک بھی گئے لیکن پریشر سے گئے جب اب جب وہ بائے خیار ہو گئے ہیں دونوں نے اپنا رنگ دکھایا اگرشن دکھایا ساری بچ میں نے جب یہ غصہ کرتا تھا آپ لوگ کیا پٹائی بٹائی کرتے تھے رکھ سب کریے میں نے میں نے کریے پٹائی کتنی کیے بہت کیے کہہ سکتے اور ان کے والد صاحب نے والد صاحب بھی غصہ کے تھے لیکن میرے سے زیادہ واسطہ تھا آپ سے زیادہ تھا راکھ سب کچھ پوچھنا چاہیں گے نہیں پس چاہیں ٹھیک ہے راکھ سب راکھ سب کچھ پوچھا راکھ سب کچھ پوچھا آپ نے کیا جائے کہ اس کا بہت جانے اس کا بہت سکتے ہیں یہیں گے ہم یہی کہیں گے یہ ہی دسکس کریں گے ہم یہی دسکس کریں گے ہم یہی کہیں گے ایک سب سے پہلے کہ میں نے ان کا جواب دوں ایک بیسک بات میں بتانا چاہتی ہوں جسی طرح آپ کہہ رہتے ہیں کوئی tip دیں تو بیسک tip of anger is behind every anger ہر خاتون کے سلسلے میں یہ کہوں گی کہ انفورٹنٹلی آپ کا بچہ جب پہلے پہ دوسرا بچہ ہوا بچہ سال کا تھا تو بیٹی پیدا ہو گئی یہاں عمومی طور پہ ایسے طور پہ بچے جو ہیں وہ سبز ریولری کا شکار ہو جاتے ہیں اور جیلس ہو جاتے ہیں پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا کس طرح کرنا ہے لیکن اس کے اوپر تھوڑا ستہ مینوں نے یہ کر دیا کہ یہ اوپرٹیکٹیو مدر بھی تھی تو جو اوپرٹیکشن ہوتی ہے بتائی بھی بھائی اوپرٹیکشن بھی تو ہی نا پہلے ان کو دنیا سے ملنے بھی نہیں ریا بہر بھی نہیں نکلنے دیا انہوں نے سکھایا بھی نہیں کہ دنیا کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اب یہ اوپرٹیکٹیو مدرز جنرلی جو کہ محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں this is again an abuse اوپرنٹرنس کی abuse اب دیکھیں ایک تو بیسی اس کو ایک ایک جیلسی ہوتی ہے کہ ایک جو love and affection تا گھر کا وہ شیئر کرنے کے لیے آگئی چھوٹی میں بچے کا بستر چینج ہو جاتا ہے پیورٹی چھوٹی کے اوپر زیادہ چلی جاتی ہے پھر وہ attention gain کرنے کے لیے attention seeking behavior ہوتا ہے یہ تو normal natural phenomenon اس پہ ہوتا ہے توڑی بہت پٹائی ہوتی ہے لیکن اتھر ایک اور کام بھی ہوا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو باہر ایکسپوز بھی نہیں کیا محلے میں تو اس کو friends بھی نہیں بنے اس کو trust level بھی نہیں آیا اس نے کسی سے مار کھائی بھی نہیں مارا بھی نہیں جا کر تو وہ ایک جو natural phenomenon ہونا تھا جو ایک natural way میں اس کو learn کرنا تھا اپنا survival اس نے وہ بھی نہیں کیا پھر school جب جاتا تھا تو بولی بھی ہوتا تھا پھر وہ اتنا اچھا student بھی نہیں تھا ہو ساتا ہے بچمن سے depression بھی ہو گیا بچوں کا depression عمومی طور پر ایسے نکلتا ہے now it's become an issue اب کیا کر رہے ہیں یہ بتا ہے اب 17 سال اس کی عمر ہو گئی ہے ظاہر بات ہے کہ شگفتہ صاحبہ ان کی فیملی بھی سفر کر رہی ہے ان کا بیٹا بھی سفر کر رہا ہے I would suggest here کہ شگفتہ اگر being a mother کسی طرح اس کے پیشے pain سے connect کریں instead of saying کہ تمہیں قصہ آتا ہے تم مسیلے ہو برے ہو گندے ہو کہیں اس کو جا کے کہیں کہ I am just you know کہ تمہاری تکلیف کیا ہے کہاں تمہیں تکلیف ہوتی ہے I am sorry کہ میں تمہارا خیال نہیں کرسکی کئی ایسی جگہ ہماری معاشرے میں sorry کہاں کہتے ہیں کہ ماں کہہ سکتے ہیں ماں کہہ سکتے ہیں میں خود mother I know that ماں نے کی ہوگی ماں تو ایک ایسا رشتہ ہے کہ ماں تو اپنے دیکھیں دو طرح کی sorry ہوتی ہے بھئی معاف کردو ہم نے غلطی کی ہے بھئی بھئی خواستہ آگیا تھا بھئی معاف کردو مار دیا بچپن میں یہ تو پورٹلاو ٹھاکھنے والی بیان and this is I am really sorry I am really sorry I am really sorry I didn't know I am empathy feel کرنا اس کا pain and then bring him to the professional for professional health آپ کے کہتے ہیں ڈاکسا ایک کام کریں ڈاکسا sorry میں آپ کی طرف آتا ہوں ہمار صاحبہ اسلام کی ہمار صاحبہ اسلام کی ہمار صاحبہ ہمار صاحبہ کیسی آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ جنار ڈاکسا میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میرے ساتھ میں انزائیٹی پیشن رہی ہوں آج سے چار سال پانچ سال سے تھی بہت زیادہ دیپریشن میں رہی ہوں فرس پرگننسی کے بعد سے تو میرے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے کہ رونا آنا بہت زیادہ اس کے بعد میرا بہت علاج کرایا گیا غصہ بہت آتا تھا اس کے بعد میرا بہت علاج کرایا گیا تو پھر میں اب یہ کہ بہت بہتر ہوں لیکن ابھی بھی میں دیپریشن کی گولی لیتی ہوں اس کے لئے میں رائز لیتی ہوں آپ یہ بتائیے انزائیٹی آپ کو کاف سے ہے مجھے تو یہ فرس پرگننسی جب میرا بیٹا ہوا ہے دس سال سے ہے لیکن علاج کو میرے پانچ سال ہو گئے نہیں تو کوئی ریزن ہے آپ کی انزائیٹی کا آپ کو کچھ میری انزائیٹی کا کوئی ریزن نہیں بس وہ ہے کہ خوف ستاری ہوتا یعنی کہ مجھے ایسا لگتا جیسے کہ میں مر جاؤں گی اور مجھے کچھ عجیب سی گھبراہت سی ہوتی تھی یہ بتائی ہے آپ کی عمر کتنی ہے ابھی میری تھرٹی ماشاءاللہ یہ شادی کے بعد آپ کو انزائیٹی ہوئی ہے شادی سے پہلے سے انزائیٹی ہے شادی سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا شادی سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا جب میرا فرس پی بی میں نے کنسید کیا اس کے بعد مجھے یہ شکایت شروع ہو گئی اچھا اسی پرگننسی کے دورانی شروع ہو گئی اس کے بعد یہ کافی عرصے تک رہی بڑھ گئی اس کے بعد میں نے دوائیں دیں اپی وال لیا رائز لیا سب کچھ لیا ماشاءاللہ میرے تین بچے بھی ہیں ماشاءاللہ اور اب یہ کہ میں صرف وہ لیتی ہوں رائز لیتی ہوں